ہائے دوستو میں ہوں ارشاد کامل اور حاضر ہوں آپ کے سامنے شائر سیریز کے تحت نیا اپیسوڈ لے کر پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی ساہر کی اس محبت کی یعنی کالج کے اس عشق کی بات کی تھی جس کی وجہ سے ساہر کو کالج سے نکالا گیا تھا وجہ عشق نہیں تھا وجہ وہ باتیں تھی وہ بسپرنگز وہ باتیں وہ پلٹیکل اینیمیٹی وجہ تھی جس کی وجہ سے ساہر کو کالج سے نکالا پڑا یا نکالا گیا جو بھی کہہ لیجئے آج ہم اسی لڑکی کی یعنی ایشر کور کی ہی بات کرتے ہیں کچھ آگے عشق کی اس کہانی میں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ساہر کالج سے نکال دیے گئے ہیں ایشر کور کالج سے نکال دی گئی ہے دونوں پریمی بچھڑ چکے ہیں ساہر کے ایک دوست عبد الحمید اپنے ایک لیکھ میں لکھتے ہیں کہ جب دونوں بچھڑ گئے دونوں الگ لگ ہو گئے تب ساہر بہت اداس رہنے لگا لیکن پھر بھی ساہر اپنے دوستوں دونوں کو لے کر جس میں یہ عبد الحمید صاحب بھی تھے اور فیض الحسن صاحب بھی تھے اور گرچرن صاحب بھی تھے اور بھی بہت سارے دوست تھے ان دوستوں کو ساتھ لے کر کالج کی طرف روز شام کو روانہ ہو جاتا ہے آنڈھی ہو توفان ہو سردی ہو گرمی ہو اس نے شام ڈھلتے ہی دوستوں کو لے کر کالج کی طرف جانا ہی جانا ہے اور کالج کے پاس جا کر وہ کالج کی اس دیوار پر بیٹھ جاتے تھے جس دیوار کے سائد علی عبد الحی نے عشر کور کے ساتھ محبت کی باتیں کی تھی ملاقاتیں کی تھی وہاں دوستوں کی باتیں ہوتی لیکن بیچ بیچ میں سائر خاموش ہو جاتے حمید کے مطابق شاید وہ کوئی نظم یا کوئی غزل ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی اور وہ رک جاتے اس کے پاس اس کے بارے میں سوچنے لگتے اور دو تین دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی نظم وہاں سے لے کر ضرور لوڑتے تھے یہ وہ دور تھا جب تلقیاں یعنی ساہر کی پہلی کتاب بن رہی تھی لکھی جا رہی تھی ساہر اداس رہتے کچھ اکیلے پن کی وجہ سے کچھ محبت کی وجہ سے لیکن ایک خاص بات جو عبد الحمید نے لکھی وہ یہ کہ وہ دیوار صرف ساہر کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ ہم سب دوستوں کی زندگی میں بہت محتوپون ہو گئی تھی اور ایک اور بات کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساہر کو ایشر کور کی جگہ اس دیوار سے محبت ہے ایشر کور کی ایمپورٹنس دیوار کی ایمپورٹنس سے کم ہے کیونکہ روزانہ جانا وہاں بیٹھنا وہاں سے نصمیں لے کر آنا حمید نے یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے یا انہوں نے بطور دوست ایسا محسوس کیا ہے کہ ایک سنجیدہ محبت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ساہر نے ایشر کور کے ساتھ کی باقی اس نے محبت کی صرف شائری کرنے کے لیے نظمیں لکھنے کے لیے وہ محبت کا اور خوشیوں کا ادھگوشک تھا یعنی اناؤنسر تھا وہ محبت کے بارے میں بات کرتا تھا وہ خوشیوں کے بارے میں بات کرتا تھا وہ برابری کے بارے میں بات کرتا تھا وہ آزاد خیال تھا لیکن محبت صرف عشر کور تھی جس کی وہ ہمیشہ اپنی ہر نظم میں ہر غزل میں ہر اپنی تخلیق میں کہیں نہ کہیں ان کے مطابق تھوڑا بہت ذکر تھوڑی بہت چھلک مل جاتی ہے اور ایک اور مزیدار قصہ ہے جو اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے لیکھ میں آگے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا کہ جب دو تین ماں ہو گئے ساہر کو عبدالحائی کو مایوس ہوتے ہوئے بہت اداس رہتے ہوئے تو ایک دن دوستوں کے بیچ اسی دیوار پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی محبوبہ عشر کور کے گاؤں رکبہ رکبہ ان کے گاؤں کا نام تھا جائیں گے اور عشر کور کے فادر سے کہیں گے ان کے والد سے کہیں گے کہ وہ ان کی لڑکی کو محبت کرتے ہیں اور 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 روکا اور بھئی مطلب ساہر کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں گا دوستوں کو لگا کہ یہ تو اپنے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر رہا ہے یہ تو پریشان ہو جائے گا جائے گا عشر کور کے گھر اور اس کے فادر کو کہے گا کہ وہ اس کی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو کیا حال ہوگا عبداللہی کا انہوں نے اس دیوار سے ساہر کو اٹھایا اور اس کو بہت سمجھایا گھر لے کے گئے کہ دیکھو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایسا نہیں تم کر سکتے ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں ساہر سنتا رہا ان کی بات اے حمید لکھتے ہیں کہ تقریباً آدھی رات کے قریب ہائی مان گیا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں نہیں جاؤں گا عشر کور کے گاہ لیکن ہم دوستوں کو پھر بھی شک رہا کہ یہ جس زد میں ہے یا جس طرح کا زدی انسان یہ ہے شاید یہ جائے گا تو ہم سب دوستوں نے مل کر فیضل حسن کو اس رات ساہر کے ہی گھر پہ چھوڑ دیا کہ تم ساہر کے پاس ہی رہنا تڑک صویرے اگر یہ رکوا گاؤں جانے کی کوشش کرے بھی تو اسے جانے مت دینا تو آگے ہوا کیا ہوا یہ کہ رات فیضل حسن ساہر صاحب کے گھر پہ رہے اور ساہر نے ان کو بہت سے قصے سنائے اتحاس کے ان کو جذباتی کر دیا ان کو محبت کی کہانیاں سنائی ان کو اپنے دام میں اپنے گھیرے میں اس طرح سے لے لیا کہ فیضل حسن خود ہی تیار ہو گئے صبح کو ان کے ساتھ رکوا جانے کے لیے صبح خود رکوا چلے گئے ان کے ساتھ اور صرف یہیں تک نہیں رکوا جانے کے بعد ساہر نے کہا کہ میں تو اس موڑ پہ کھڑا رہوں گا اور تم عشر قور کے گھر جا کے اس کو بولو کہ عبداللہ ہی آیا ہے ساہر آیا ہے اب یہ فیضل حسن جو پوری رات دوستوں نے تو کہا تھا کہ اس کو صبح جانے مت دینا لیکن ساہر تو ساہر تھے انہوں نے اپنا ساہر یعنی اپنا جادو چلا دیا اور اپنے جادو سے انہوں نے فیضل حسن کو اپنا ہی مہرہ بنا لیا وہ ایشر کے گھر کے سامنے تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلا ایشر قور نے دروازہ کھلا اس نے دیکھا فیضل وہ گھبرا گئی وہ کیا زمانہ تھا یہ بات تقریباً انیس سو بیالیس ترتالیس کی ہے گھبرا گئی وہ اس نے کہا کہ فیضل تم چلے جو یہاں سے اگر میرے باپ نے تم کو دیکھ لیا تو یہیں تمہارے ٹکڑے کر دے گا مجھے کولیج سے نکال دیا گیا ہے یہ بات رکوا گاہوں میں پھیل چکی ہے سب جانتے ہیں اس بات کو اور میرا باپ بہت گھسایا ہوا ہے فیضل نے کہا ساہر بھی آیا ہوا ہے عبدالحائی آیا ہوا ہے اس نے کہا اس کو بولو بھاگ جاؤ یہاں سے چلا جائے وہ یہاں سے اگر میرے باپ نے دیکھ لیا اور وہ آ گیا یا کسی اور نے دیکھ لیا تو یہی ٹکڑے کر دیے جائیں گے فیضل وہاں سے بھاگا پکڑا عبدالحائی کا ہاتھ اور نکل لیے رکوا گام سے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے بڑھے وال تک گئے یعنی ایک گام سے دوسرے گام تک بھاگتے ہوئے گئے اور وہاں بڑھے وال سے انہوں نے گاڑی پکڑی اور گاڑی پکڑ کر لدھیانہ واپس آئے لیکن اس کے بعد بھی ساہر کا اور عیشر کور کا ناتا نہیں ٹوٹا اس در کے باوجود شاید اسی وجہ سے اے حمید اسے ساہر کا سنجیدہ عشق کہتے ہیں ساہر رکوا گام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا تھا لیکھ میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک سانچہ دوست تھا پرکاش جو ہوجری ورکرز یونین کا ٹریزیڈنٹ تھا اس سمیں صدر تھا اور وہ پرکاش 1947 میں جب دنگے ہوئے تو مسلمان دوستوں کو بچاتا ہوا شہید ہو گیا لیکن اس کی جو پتنی تھی وائف تھی وہ رکوا گام کی تھی ساہر اکثر پرکاش کے گھر پہ جاتا اور پرکاش کی پتنی کو ایک اپنا رکہ دیتا اپنا سندیج دیتا بھابی یہ میرا سندیج پہنچا دینا آپ جایا ہو مائی کے گئی کو بہت دن ہو گئے ہیں آپ ملا ہو ان سے تو ساہر کے کہنے پہ وہ پرکاش کی یعنی پتنی اپنے گاؤں رکوا جاتی ایک دو دن رکتی ایشر کور کے ساتھ ملاقات کرتی ساہر کا سندیش ایشر کور کو دیتی جواب لیتی اور دوسرے تیسرے دن واپس آ جاتی ساہر کا اور ایشر کور کا یہ سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا لگاتار چلتا رہا اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو عشق یہ جو خط و خطاوت یہ جو کہلیجئے سندیسے کا آنا اور سندیسے کا جانا پرکاش صاحب کی پتنی کے تھرو ہو رہا تھا وہ رنگ لائیا وہ رنگ لائیا ایشر کور نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر چھوڑ کر ساہر کے پاس آ جائے گی اور ایسا ہوا بھی ایشر کور گھر چھوڑ کر آ گئی ساہر کے پاس رکی ایک دن ایک رات اے حمید لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ کیا ہوا ساہر نے نہیں بتایا رات کے بعد اگلی صبح ہوئی تو ایشر کور اکیلی چلی گئی ساہر کے گھر سے پھر بعد میں پتا چلا کہ ایشر کور نے اپنے کسی دور کے رشتے دار کے ساتھ ممبئی میں شادی کر لی بہت پوچھا دوستوں نے کیا بات ہوئی لیکن ساہر نے نہیں بتایا لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ساہر ایسا ضرور کہتا تھا کہ وہ ممبئی جائے گا اور ایشر کور کو ڈھونڈے گا وہ ممبئی آیا بھی حمید نے پوچھا تو ممبئی جاؤ گے تو ایشر کور کو پتا کیسے چلے گا کہ تم ممبئی میں ہو ساہر نے کہا میں نام اتنا بڑا کر لوں گا کہ اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں ممبئی میں ہوں میں اسے ڈھونڈ پاؤں یا نہ ڈھونڈ پاؤں لیکن وہ مجھے ضرور ڈھونڈ لے گی اس بیچ حمید کی ساہر سے کوئی ملاقات اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی حمید جب 1979 میں آخری بار ساہر کو ملے تو وہ لکھتے ہیں کہ ساہر اس حال میں نہیں تھا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کی ایشر کور کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں آج کی کہانی ایشر کور کی کہانی اور ساہر کی کہانی یہیں تک اگلے ہفتے اگلے اپیسوڈ میں اگلے قصے کے ساتھ پھر ملیں گے تو بنے رہیے ساہر لدھیانوی کے ساتھ اور میرے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرا چینل اگلے